کرونا سنکرمڑ کال میں جب عام آدمی کی عامدلی میں بہت بڑی گرابت دیکھنے کو بلی اسی بیچ میں موسم کی مار ایسی پڑی کی سبجیوں کے داموں میں بھاری اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے خاص طور سے ٹاماٹر ٹاماٹر جو بیس روپے کلو تھا پیتے ایک ہفتے میں بڑھتے بڑھتے یہ ساٹھ روپے کلو تک پہن دیا یعنی ٹاماٹر کے قیمتوں میں بھاری اضافہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یہ آپ جو ٹاماٹر دیکھ رہے ہیں یہ ٹاماٹر یہ بیس روپے کلو میں ملا کرتا تھا ایک ہفتے پہلے تک لیکن اب ساٹھ روپے کلو ہو گیا ہے ساتھ شملہ مرچ شملہ مرچ جو پہلے چالیس روپے کلو میں تھا یہ اب ایک سو بیس اور سو روپے کلو تک پہنچ گیا ہے کچھ ہری سبجیوں کے داموں میں بھی اچھال دیکھنے کو ملا ہے یعنی سبجی کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں بھائی سب یہ ٹاماٹر کے دام کتنے سے کتنے ہو گئے اور شملہ مرچ کی دام کتنے سے بھائی بھائی اس دیکھیں ٹاماٹر برسات کی وجہ سے ایک دم سمہنگا ہو گیا بیس روپے کلو بکرہ ایک دم ساٹھ روپے ہو گیا شملہ مرچہ چالیس سے سیدھے سو ہو گیا ہے کیونکہ آدھا مال بیسٹر جو رہا ہے اس سمیں جو آ رہا ہے بیسٹر جکتا ہے ہی نہیں فیکا جاتا ہے اس وجہ سے ریت بڑھا ہوا ہے اس وجہ سے جو دام جو پورا ہے اس میں سے آدھا سوال سوال نکل جا رہا ہے سوال نکل جا رہا ہے کریٹو میں ڈیزل پٹرول سمہنگا ہوا اس کے وجہ سے اثر پڑھا رہا ہے ہاں ہلو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا صد جو اثر پڑھا ہے وہ چونکہ مال بھاڑا بڑھ گیا ہے بیس فیزی تگ مال بھاڑا بڑھایا گیا ہے تو ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھیں اس سے بھی کچھ اثر پڑا ہے اس کے علاوہ جو برسات کی وجہ سے جو مال سڑ گیا اس کی وجہ سے بھی دام بڑھ گئے یعنی سبجیاں جو ہیں ان کے بھاو اب چڑھنے لگے ہیں کیامرہ پرسن سنجی گو سائن کے ساتھ مانو شروعہ ستھو لکھنوی نیوز 24 نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں چاہے کوئی بریکنگ نیوز ہو یا کرونا وائرس سے جڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ پولیٹکس ہو یا آپ کی جیب سے جڑی کوئی خبر الیکشن کی کوئی نیوز ہو کوئی کانٹروورسی ہو یا پھر کوئی وائرل ویڈیو سب کچھ ملے گا نیوز 24 پر تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24